کسان بھائیوں نمسکار سوگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل دھاکڑ اگریکلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسوگندہ کی بھائی کے سمیں ہمیں کون کون سکھات مکی روپ سے ڈالنا چاہیے کسان بھائیوں اسوگندہ کی کھیتی ابھی بہت ساری کسان بھائیوں کے لیے نئی نئی ہے یعنی کہ وہ ساری کسان بھائی ایسے ہیں جو پہلی بار اسوگندہ کی کھیتی کرنے جا رہے ہیں تو ان کسان بھائیوں کے لیے خاص طور پر اس کی پوری جانگری ہونا کافی زیادہ ضروری ہے کسان بھائیوں بینہ جانگری کی کوئی بھی کھیتی ہم سپل طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس کی پوری جانگری ہونا کافی زیادہ ضروری ہے اور کسان بھائیوں بہت ساری کسان بھائی ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم پہلی بار اسوگندہ کی کھیتی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا اتفادن ملے گا یا پھر نہیں ملے گا ہماری فصل سوستے طریقے سے کھڑی رہے گی یا پھر کوئی روگ آ جائیں گے ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانگاری نہیں ہے کہ سمائی پر کون سے خار ڈالیں گے تو آپ لوگوں کو گبرانی کی کوئی جرورت نہیں ہے آپ آرام سے کھیتی کیجئے اور اس کے آگے کی جانگاری آگے کی جو پرکریا رہے گی وہ آپ ہمارے چینل کے دورہ دیکھ دیکھ کر اپنی کھیتی میں یوز کرتے رہیے گا تو کسان بھائیو اس کے لیے بھی آپ کو ہماری چینل سے جڑنا پڑے گا ہماری چینل سے جڑنے کے لیے نیچے دیئے گے لالکسوروں کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں جسے آپ ہمارے چینل سے جڑ جاؤ گے اور اسو گندہ کی کھیتی سے سمبندی سبھی برکار کی جانگاریاں آپ کو آنے والے سمیں میں سمیں سمیں پر ملتی رہے گی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پہلے بھی جانگاری چاہیے ہو تو آپ ہماری ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جانگاری دیجئے ہم تدکال اس کے بارے میں نیا ویڈیو بنا کر آپ کو جانگاری دے دیں گے کسان بھائیو آپ بات کرتے ہیں اسو گندہ کی بہائی کے سمیں ہمیں کون سے خات ڈالنا چاہیے تو ہم ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے میرا آپ سے نیو دن رہے گا کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو نیچے دیں گے لالک سورو کے سبسکرائب بیٹروں کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے پاس میں آئے گھنٹے کی نیسان کو بھی جرور دبا دے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی جانگاری آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی دوستوں اب بات کرتے ہیں اسو گندہ کی بہائی کے بارے میں تو مہاتر 15 سے 20 دن کے اندر یعنی جیسے ہی مکہ یا سوہیبین کے ہارویسٹنگ ہوگی اس کے 10 سے 15 دن بعد ہی جو ہے اسو گندہ کی بہائی چالو ہو جائے گی تو کسان بھائیو آپ کو کوئی بھی گھبرانے کی جرورت نہیں ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کون کون سے کھار ڈالیں گے کس پرکار سے اسو گندہ کی کھیتی کریں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں گھبرانے کی جرورت نہیں ہیں آپ آرام سے اس کی کھیتی کیجئے گا اب بات کرتے ہیں بہائی کے سمائے آپ کون سے کھار ڈال سکتے ہیں تو کسان بھائیو جب بھی آپ اسو گندہ کی کھیتی کے لئے بہائی کرو گے اس کی تو اس سمائے پر آپ کو جو مکھے اسو گندہ کی ایک فصل میں جس چیز کی جرورت ہوتی ہے وہ ہے پوٹاس دوستو آپ کو لگ بگ 25 سے 30 کلوگرام دانے دار پوٹاس پرتی اکڑ کے حساب سے جب آپ بہائی کرو گے اس کے بعد میں جب پانی چلاو گے تو اس سے پانی چلانے کے پہلے آپ کو یہ پوٹاس اپنے کھیت میں ڈالنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لگ بگ 25 سے 30 کلوگرام یوریا اور 25 سے 30 کلوگرام پوٹاس آپ کو ایک ساتھ میکس کر کے اپنی فصل میں ڈالنا ہے اس کے علاوہ آپ سنگل سپر فاسپیٹ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس دیسی خات اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن موں کے روپ سے آپ پوٹاس کا دھیان رکھئے گا آپ پوٹاس موں کے روپ سے اسو گندہ کی فصل میں ڈالیے گا ہی ڈالیے گا اور اس کے بعد بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بار پوٹاس ڈالنے سے کام ہو جائے گا تو یہ یہ بھی آپ من سے نکال دیجئے گا یہ ایک بار میں کام ہو جائے گا آپ کو آگے جا کر بھی پوٹاس ڈالنا پڑے گا اس کے لیے ہم آنے والے ویڈیو میں آپ کو جان کر رہی دیں گے لیکن اگر آپ کے جو ہے سوال ہے کچھ بھی سوال ہے اس کے علاوہ بھی اور کوئی سا بھی سوال ہو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں پہنچ سکتے ہیں ہم ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کا جواب دیں گے اور اس کا سولیوشن آپ تک پہنچائیں گے کسان بھائیو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے جوان جائے کسان